ہلو دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان گریب نواز یونانی کلینک اینڈ ہجامہ سینٹر موائی کازیان بہری بریلی اتر پردیس امید کرتا ہوں آپ سب ہی خرید سے ہوں گے اور آپ ہماری ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کر کے فائدہ پہنچاتے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں بات کروں گا لہوک سپستہ خیار شمبری کی بہت بڑا نام ہے اور یونانی فارمیسی کی ایک کلاسیکل میڈیسین ہے اور بہت مشہور میڈیسین ہے گلے کے اور خانسی جو خام سے ریلیٹیب جو امراض ہوتے ہیں اس بیماری میں اس کا بہت زیادہ مفید ہے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس نام سے لوگ ایڈب بھی لے کر کے آتے ہیں کہ یہ دبا دے دو تو اس لیے میں آج آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری دینے والا ہوں کہ اس کا نام اتنا بڑا کیوں رکھا گیا لاؤک سپستہ خیار شمبری پھر اس کے بعد اس کا کیا کیا فائدے ہیں کونتے مرض میں زیادہ بہتر کام کرتی ہے اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے کون کونسی دوائیں اس میں شامل کی جاتی ہیں ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا کوئی نقصان بغیرہ تو نہیں ہے اور دوز کتنی یہ بھی بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرلیں پاس میں بل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے اس کو ضرور دبا دیں تاکہ جب آپ نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے نوٹیفکیشن آپ کے پاس ملتی رہے اور آپ ویڈیو دیکھ کر کے پہلے فائدہ اٹھا لیں اب ہم بات کریں گے لاؤک سپستہ خیار شمبری کی سب وجہ تسمیہ کی سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ لاؤک کیا چیز ہوتی ہے لاؤک جو ہے وہ ماجون کی ایک قسم ہوتی ہے اور وہی شہد اور شکر ملا کر کے دواوں کا جو شاندہ یا دوایں ملا کر کے بننے والی ایک دوا ہے چٹنی جیسی دوا لاؤک کا مطلب ہی چٹنی ہوتا ہے مطلب ایسی دوا اور چٹنی کا مطلب ہوتا ہے چاٹنے والی مطلب ایسی دوا جس کو چاٹ کر کے کھائے جاتا ہے مطلب چاٹی جاتی ہے دوا تو زیادہ اثر کرتی ہے اس لئے اس کا نام لاؤک رکھ دیا گیا ہے لاؤک کا مطلب چٹنی ہوتا ہے سپستہ ایک جڑی بوٹی ہے ایک لے سوڑا ایک درخت ہوتا اس کے پھل ہیں اس کو سپستہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور خیار شمبری اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں سپستہ کے ساتھ خیار شمبری بھی استعمال کیا گیا ہے وہ بھی ایک دوا ہے دونوں ہی استعمال کی گئی ہیں اسی بیس پر اس کا نام لاؤک سپستہ خیار شمبری رکھ دیا گیا کیونکہ لوگ سپستہ سادہ بھی آتا ہے اس پر میری ویڈیو پہلے سے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں تو دیکھیں دعفہ نزلہ ہے انٹی کف مطلب جن لوگوں میں نزلے کی شکایت رہتی ہے یا بار بار نزلہ ہو جاتا ہے وہ لوگ اس کا استعمال کریں ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ مفید ہے ساتھ میں دعفہ بلغم بھی ہیں مطلب جن لوگوں میں بلغم کی شکایت زیادہ رہتی ہے مطلب آئے دن خانسی ہونے لگتی ہے اور خراش ہو جاتی ہے گلے میں اور بلغم نکلتا ہے یا سینے میں بلغم جمع ہوا ہے خانسی کے ذریعے باہر نکلتا ہے یا بھاری پن رہتا ہے درد کرتا ہے سینہ تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال کریں ان لوگوں کے لئے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے اس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ یہ منفث بلغم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بلغم کو توڑ کر کے ریزہ ریزہ کر کر کے خارج کرنے کا کام کرتا ہے آپ اس دوا کو لیں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ کو خانسی بڑی اور بلغم آنا زیادہ شروع ہو گیا تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے یہاں سے آپ اس کا فائدہ شروع جان لیں کہ جیسے آپ اس دوا کو لیں گے تو یہ اپنا اثر جیسے لنگس میں جا کے کرے گا تو جتنا بھی بلغم جمع ہوا ہے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گا اس دوا کے اثر سے تو اس دوران اور باہر نکلنے کا جو پروسیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو خانسی آئے گی خانسی کے ذریعے باہر نکلے گا کوئی اور تو ایسا آسان راستہ ہے نہیں تو خانسی آئے گی یعنی کہ اس دوا کو لینے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ کو پریشانی بڑھے گی بلغم جو ہے لنگس سے باہر نکلے گا تو وہ خانسی کے ذریعے ٹوٹ ٹوٹ کے نکلے گا ریزہ ریزہ ہو کر کے نکلے گا تو اس دوا کو استعمال کرنے کے بعد یہ کیا کرتا ہے بلغم کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے اس کے بعد یہ ملین بھی ہے ملین کا مطلب ہوتا ہے لیکزیٹیب آنٹوں میں نرمی پیدا کر کے دست کرنے والی دوائیں جو ہوتی ہیں وہ ملین دوائیں کہلاتی ہیں تو یہ بھی کچھ حل کے حد تک ملین ہے کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ بلغم جو ہے موں کے ذریعے بھی خارج ہوتا ہے لیکن کچھ کنڈیشن میں بلغم جو ہے وہ اگر بلٹ کے ساتھ مل گیا آگے بڑھ گیا تو وہ لیٹین کے ذریعے باہر نکلتا ہے اس لئے لیٹین تھوڑی سی زیادہ بھی آ سکتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد تو یہ اس کا جو فنکشن تھا وہ ملین کا بھی ہوا کیونکہ یہ لیٹین کو زیادہ کرے گا پخانہ زیادہ کرے گا اور پخانے کے ذریعے ہی یہ بلغم کو خارج کرے گا جو ہمارے سینے میں یا گلے میں جمع ہوا ہے یا ناک میں جمع ہوا ہے اس کو یہ لیٹین کے ذریعے یا موں کے ذریعے خارج کرنے کا کام کرتا ہے یہ اس کے خاص فائدہ ہے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کا گلہ بھاری رہتا ہے گلے میں درد رہتا ہے یا ایسا لگتا ہے کہ گلے میں بہت زیادہ خراش ہے بار بار انہیں مٹھارنا یہ اس طریقے سے باس سے نکالنے پڑتی ہے تو وہ لوگ اس کا استعمال کرے ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مفید دوائی ہے سوال آتا ہے کہ اس میں کون کون سی دوائیں شامل کی گئی ہیں تو کئی ساری دوائیں ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں مغزہ ملتاز تخم ختمی سپستہ نیم کوفتہ یعنی کہ چھوٹا سا کوٹ کر کے اس کو نیم کوفتہ کا مطلب تھا کوئی بھی دوائی کو ہلک ہلکے کوٹ لیں تو وہ نیم کوفتہ کہلاتی ہے اور سنا مکی کیونکہ یہ ملین کا کام کرتی ہے سنا جو ہے دست کرنے کا کام کرتی ہے سنا مکی اس لئے یہ ملین بھی ہے انناب ہے انناب کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی بہتر دوائے ہیں اور اس کے بعد شکر ہے سرک اور سفید دونوں ستے لیموں یہ ستے لیموں جو ہے وہ پریوینشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ خراب نہ ہو دوائے روگن السی السی کا تیل بھی لیا گیا ہے مغزہ ملتاز جو ہوتا ہے وہ ہی خیار شمبری آپ سوچیں گے کہ خیار شمبری تو بتایا نہیں ہے اور بتا رہے تھے کہ اس میں جوزے خاص ہے تو جو مغزہ ملتاز جو ہے وہ خیار شمبری کا ہی مغزہ ہوتا ہے یہ دونوں کا ایک ہی نام ہے تو دوستو اب اگر بات کریں ہم اس کے دوز اور ایمار پی کی تو ایمار پی تو بہت کم ہوتی ہے پچاس ساٹھ یا ستر روپے کے اسپاس کمپنیاں اس کو بناتی ہیں سباسو گرام یہ جو ہے شمہ کمپنی کا ہے اور چھپن روپے ایمار پی ہے اس کی ٹھیک ہے دوز کی بات ہے سے نہ لے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ داریکٹ ہی گلے میں جا کے اثر کرتا ہے اس کی یہ خاصیت ہے زیادہ دیر میں نہیں کرتا ہے جلدی ہی اثر دکھا جاتا ہے کیونکہ ہم جب چاٹیں گے گلے میں اترے گا یہ تو یہاں سے ہی ہمارا فائدہ دیکھنا شروع ہو جائے گا تو یہ تھی لوگ کے سپستہ خیار شمبری کی جانکاری اور میں آپ کو بتا دوں کہ یونانی میڈیسن کی بہت ساری ایسی کمپنیاں جس کو بناتی ہیں آپ یونانی میڈیکل سٹور پر اس کو آسانی سے خرید بھی سکتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے تو دیکھیں اس کے اندر شکر ملی ہوئی ہوتی ہے تو جل لوگوں کو شگر ڈائیبیٹیس کی شکایت ہے وہ لوگ ڈاریکٹ استعمال نہ کریں اور میرا مشورہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی یوٹیوب کی دوا یا ہماری دوا یا کسی بھی ڈاکٹر کی دوا یوٹیوب پر بتائے ہوئی تب آپ ڈاریک استعمال کریں تو آپ کو ایسا ہے کہ یہ نقصان تو نہیں کرے گی یونانی دوا یہ نقصان نہیں کرتی ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے پھر بھی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے کیا میں یہ دوا استعمال کر سکتا ہوں جب آپ کو ڈاکٹر گئے کہ ہاں واقعی میں کر سکتا ہے تب بہتر ہوتا ہے اپنے سے حکیم یا ڈاکٹر نہ بنے تاکہ کسی بھی پریشانی سے بچے رہیں تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اور ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی بیماری کا علاج آپ ہمارے ذریعے گھر بیٹھے کر آنا چاہتے ہیں یا آن لائن کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہم سے واتس اپ پر کونٹیک کر سکتے ہیں آپ کو سامنے سکرین پر جو نمبر دیکھ رہا ہے یہ میرا واتس اپ نمبر ہے اور ڈسکرپشن میں بھی میں اپنا واتس اپ نمبر دے دیتا ہوں آپ وہاں اسے واتس اپ پر اپنی پریشانی لکھ کے بات کر سکتے ہیں وہاں آپ کی آن لائن کنسلٹیشن فیس لگے گی لیکن بہت کم ہوگی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دوا آپ ہمارے ذریعے خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم بہت ساری دوایں ہمارے یہاں بنتی بھی ہیں تیار ہوتی ہیں اور کچھ بنباتے ہیں کمپنی سے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوا کے ضرورت ہے تو آپ ہم سے کانٹیک کریں وہ دوا آپ کے گھر پر کوریر کے ذریعے ہم پہنچا سکتے ہیں کسی بھی طرح کا سوال ہے آپ کا تو اسی ویڈیو کے کمنٹس بوکس میں آپ ضرور لکھیں میں انشاءاللہ کو وہی کوشش کروں گا آپ کے سوال کا جواب دینے کی اور اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بات بھی کر سکتے ہیں واتس اپ پر آپ سے کبھی بھی بات ہو جائے گی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کیسے لگی شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اپنے دوستوں کو ضرور جانکاری دیں ملتے ہو پھر کسی ایک نی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں خدا پیس